دیوریا کے فتح پر میں زمینی ویواد میں گئی چھے جان چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں اس گھٹنا کے بارے میں ابھی تک کھلا سے ہو رہے ہیں عالم یہ تھا کہ جس کسی نے اس گھٹنا کے بارے میں سنا اس کا دل سہم گیا اب آروپیوں کے مکان پر بلڈوزر چلانے کا تحصیل دار نے انتیم فیصلہ دے دیا ہے جس سے پریم یادف کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اس اپرات کے بعد پورے گاؤں میں ماحول ابھی ٹھیک نہیں ہے تحصیل دار کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پریم یادف کے پریجن سہمے ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اتنا تکڑا پیرا ہے کہ ان کو کسی سے ملنے کی ازازت نہیں دی جا رہی تو وہیں پریجنوں کا آروپ ہے کہ پولیس ان کے گیٹ پر مستعد ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہو رہی ہے اس فیصلے کو لے کر پورا پریوار اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہا ہے بیٹا بیٹی بولے کی پتا کا سایا اٹھ گیا ہے بولڈوزر چلانے کا ڈر ستا رہا ہے مکان گر گیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے کہاں جائیں گے ہمارا پورا وشواس ہے کہ ہمیں بھی انصاف ملے گا پریم کی بیٹی ارچنا نے کہا کہ میرے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پاپا اس دنیا میں نہیں رہی انیے لوگ جیل میں ہیں گیٹ پر لال نشان لگا دیا ہے اور نوٹیز بھی چسپا کر دیا ہے پاپا ہمارے سبھی دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ رہتے تھے اس ناتے سترہ تارک کو بھرمہ بوجھ میں کافی سنکھیا میں لوگ اور نیتا بھی آئیں گے ہماری مانگ ہے کہ ہمارے گھر آنے والے لوگوں کو آسانی سے آنے دیا جائے تاکہ کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو تو وہیں پریم یادو کی پتنی شیلا نے کہا کہ پولیس کاروائی کے چلتے ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے میرے پتی کو جاننے والوں کی اچھا ہونے کے باوجود بھی گھاؤں میں گھسنے نہیں دیا جا رہا لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ دھار 144 کا حوالہ دے کر نا پہنچنے پر کھیج جتا رہے ہیں پتنی کی مانگ ہے کہ مانویہ سویدناوں کو دیکھتے ہوئے ریتی ریواز سے پتی کا بھرمہ بوجھ کرانے میں مدد کریں جبکہ دوسری طرف اس نے کہا کہ پرشاسن کی پیمائیس کے بعد آئی ایک پکشی فیصلے سے پریوار میں ڈر بنا ہوا ہے اگر ہمارے مکان پر بلڈوزر چل گیا تو ہم تو بلکل برباد ہو جائیں گے کہیں کہ نہیں رہیں گے ایک تو پتی کی جان چلی گئی اور دوسری اور گھر کی چھت بھی نہیں رہے گی میری دنیا ہی اجڑ جائے گی کم سے کم پرشاسن اور شاسن کو ہمارے اوپر وچار کرنا چاہیے میرے معصوم بچوں اور میں کہاں جاؤں گی اب تو پتی بھی نہیں رہے زائرہ کی دیور یا جلے میں ردرپور کے فتح پر گاؤں میں دو اکٹوبر کو زمین کے ویواد میں ایک پور جلہ پنچائے سہدس سے کی جان لے لی تھی اس سے گسائی پور جلہ پنچائے سہدس سے کے پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے پانچ لوگوں کی جان لے لی تھی ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وان انڈیا ہندی موسیقی